موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں نظیر احمد خوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تضاب فروکی کا نیسٹ پارٹ لے کر دوستو مجھے دوستو نے یہ کہا تھا کہ مجھے تضاب فروکی نکالنے کے کن کن چیزوں سے نکلتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں ان کی مکنش ناخت کروائی لیکن مجھے تضاب فروکی کی ضرورت نہیں تھی بعض دوستو نے یہ بھی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں تضاب نکال کے دکھائیں دوستو مجھے تضاب فروکی کی ضرورت تو نہیں آپ لوگوں کے کہنے پر مجھے یہ تضاب نکالنا پڑا یہ میں آپ کو دوبارہ انھی چیزوں کی شناخت کروا دیتا ہوں یہ سفید چیز جو نظر آ رہی ہے یہ مشریب گرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ پھٹکڑی ہے اور یہ چیز جو ہے یہ نمک جیسی دانے دار چینی جیسی یہ کلمش ہو رہا اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا ہو گیا ہے یہ ٹھیک رین سادر اور یہ سجی سفید دیکھیں یہ سجی سفید ہے اور یہ ششہ نمک دوستو جتنی ضرورت ہو اس مطابق یہ چیزیں لے لیں مجھے اتنے زیادہ تضاب کی ضرورت نہیں اس لیے میں آپ دوستوں کو صرف دکھانے کے لیے یہ ابھی سب سے پہلے یہ پھٹکڑی جو ہے میں آپ کو اس کا وزن کرائے دیتا ہوں بعض دوست کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو رہا ہوں یا حیران ہو رہا ہوں کہ اس کے وزن کرنے پر پارا تولنے پر ٹھیک ہے کوئی ہوتا ہے حیران تو ہونے دوئے یہ تکریبن ایک سو پچاس گرام ہی ہے تھوڑا کم ہے جتنی بھی چیزیں ڈالنی ہیں وہ ایک جیسا وزن ہو ایک دو تولے کا اس میں فرق چلتا ہے وہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے ایک تولہ اوپر نیچے ہو جائے یعنی کہ دس گرام پندرہ گرام کا تو اس میں فرق نہیں یہ میں اس کا وزن کیا ہے ایک سو پچاس گرام تکریبن انہوں کو اٹھ کے پوڑر بنو لے یہ پوڑر بنانے کے بعد دوبارہ میں آپ کو دکھا دوں گا جی اس کے آگے ہم کلمی شورا اچھی طرح کٹائی کرو اس کا وزن کر دیتے ہیں یہ صرف کاؤز کتی بجھا جا کر کتی بجھا جا کر کتی بجھا رکھا رہے ہیں دو برک ڈائ کرو اس دی اس کو اچھی طرح بریک پیس کے پیس لیں یہ وزن میں نے میرے پاس تو اس کا وزن تھا ایک ایک پاؤ میں نے کچھ اس میں سے سمان رکھ لی کیونکہ مجھے تضاب کی ضرورت نہیں یہ تو صرف آپ کے لئے اسپیرمنٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں صرف دکھانے کے لئے اس کا میں نے رات کو وزن و سب کو برابر کیا تھا یہ کلمی شورا صرف نمی پکڑنے کی وجہ سے اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا بعد دوست کہتے ہیں کہ نزید صاحب ابھی آپ کو ہنڈی روٹی کرنے کا طریقہ کار بتائے گا جی ہاں اب وقت آ چکا ہے کہ میں آپ کو ہنڈیا پکانے کا طریقہ مردک سکھاؤں اور دوستو اگر آپ کو میرا ایک یہی مشورہ ہے اگر آپ کو اتضاء بے پھروٹ کی اگر ضرورت ہو تو اس کے اوپر پیسے خرچ کریں اتنے پیسے تو زیادہ نہیں دو تین سو روپیہ یا چار سو روپیہ تک زیادہ خرچہ گیس بگر ڈال کر آئے گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ بغیر کسی مقصد کہ آپ یہ چیز بنائیں اور بنا کر فضول اضائع کریں یہ بنانا مجبوری ہو گیا اس لئے کہ دوستوں نے کہا نظیر صاحب آپ کو کوئی تو کوئی تو نقصہ جو ہے وہ برابر مکمل کر دو ایک تضابہ فروکی نکالنے والا نقصہ جو ہے یہی آپ مکمل کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے پھر میں کر رہا ہوں لیکن صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جن آپ اشارہ میں سمجھا دیں اشارہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے تو آپ اتنی اتنی دیر رگڑائی کے اوپر لگا دیرتے ہو یہ کرتے ہو آپ ایسا کرو کھرل کرنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو کھرل ہے اس سے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کترے کو کامل ہیں میں کہا کہ میں بہت بڑا اکسیر کر رہا ہوں یا میں کامل ہوں مجھے تو چند ایک نقصہ آیا جہاں تک مجھے آتا ہے میں وہاں تک آپ کو بتاؤں گا لیکن باقی دوستوں نے کچھ زیادہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ چیز بنا کے دکھائیں اس کے لئے جو چیز کی مجھے نہیں بھی سمجھ ہو بھی میں دوستوں کی مدد سے پوچھ کر سمجھ کر اس کو اچھے طریقے سے تو گرو گرو ویدیا ہے خالی ایک آدمی کی میں کہتا ہوں کہ یہ سارے چیز میرے ہی اندر سمائی ہوں گی لیکن یہ غلط چیز ہے ایک چیز کھر لے دیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس طرح بری پوڑر کر لیا ہے تو کلمی شورے کو بھی اس طرح بری پوڑر کرنا پڑے گا خیر ہے تو یہ پہلے ہی پوڑر پہلے سی پوڑر یہ تھوڑے سے ضائع ہی کیونکہ ایک ہاتھ میں موبیل آپ اسی طرح اس کو بھی پوڑر کریں پوڑر بنا کر وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جی آگے جو چیز ہے نمک شیش ہم نے دو چیز جو ہیں یہ دوسری چیز پیس رہے ہیں پہلا پھٹکڑی دوسرا کلمی شورا اس کو بری کر رہے ہیں یہ ابھی شیش نمک آپ نظیر احمد کو اجازت دیں آگلی ویڈیو تک انشاءاللہ وقای پروسیزر آگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کے ساتھ آپ نظیر احمد کو اجازت دیں اللہ نگے باہر اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بددعاوں میں یاد رکھوں گا اس کی مرضی میں انشاءاللہ خدا حافظ